السلام علیکم کیا اللہ آپ سب کا امید کرتا آپ پر ٹھیک ہوں گے تو میں ایک اور اپسوٹ کے ساتھ میں آپ سب کو بلکم کرتا ہوں تو میرا گلہ میں اس وقت بہت خراب ہے میری آواز سے بھی آپ کو لگ رہا ہوگا میں نے ویڈیو اینا پورا ویڈیو اینا ویڈ کیا کہ گلہ ٹھیک ہوئی پھر ویڈیو ایوٹ کروں لیکن پھر آج فرائیڈ ہے تو آج بھی رات میں ویڈیو جو ای پوست کرنی تھی تو گلہ میرا ٹھیک ہوئی تو میں نے کہا چھو چلو جیسا بھی اب ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج جیسا پچھلے ویڈیو اس کے اندر آپ سب نے لوگا نے دیکھا ہوگا کہ سٹیفن ہاکنگ پہ بات کی تھی میں نے کہ وہ کون ہے ان کی پریڈکشنز کے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو وہ جا کے دیکھ دی جائے گا تو یہی اس کا جو ہے نا ٹھڑ پارٹ اس کے اندر بھی ہم سٹیفن ہاکنگ کی وہ پریڈکشنز پہ بات کریں گے جنہیں وہ دنیا کے لئے خطرہ خطرہ کہہ رہے تھے تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں تو پچھلے پارٹ کے اندر جو ہے میں نے ایلین سے بار کی تھی کہ ہمیں ایک ایسے ایلین سے خطرہ ہے اور سٹیفن ہمیں ایک ایسے وان کر رہے ہیں تو آج میں ایک ایسے خطرے کی بات کروں گا جو ہونا ہم خود بنا رہے ہیں سٹیفن نے اس بارے میں واننگ بھی دیئی تھی ہم وہ خطرہ آپ نے خود بنا رہے ہیں جی ہم بلکل آپ نے صحیح سمجھے میں بات کر رہا ہوں اے آئی کی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جی ہم یعنی جنیٹک موڈیفائیڈ ہیومنس کی تو آسٹیفن ہمیں ان ہی چیزوں سے بانٹ گا رہے تھے تو پھر اب ہی ہم اے آئی سے سٹارٹ کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا ہے اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کہ اس سے ہمیں کیا خطرہ ہے تو آج کے اس نور کے اندر ہم سب اے آئی سے گھڑے ہوئے ہیں ہر چیز کے اندر ٹیکنالوجی کا بہترکی کر لیا ہے ہر چیز کے اندر اے آئی پری انسٹالڈ آ رہی ہے خاص کر کے اب کیمرہ کے اندر بھی جو موبائل فرونز کے ہوگئے یا ڈی ایس آرز بغیرہ ہوگئے اس کے اندر بھی پری انسٹالڈ اے آئی صورتفیرز آ رہے ہیں جس کے تھوہ جو ہے کیمرہ جو ہے آپ کو اچھی طرح فوکس کر لیتا ہے آپ کو اپورٹرڈ موڑی لے لیں کسی فون کا وہ آپ کو اچھے سے فوکس کرتا ہے اس کے بعد جو ہے سارا فوکس آپ پر کر دیتا ہے اور یہاں تک کہ آپ کا بیگراؤنڈ بھی بلر کر دیتا ہے تو ہر چیز ہی جو ہے اے آئی کے کنٹرول میں ہے اور اس کے چنگل سے نکلنا تک کم سے ہم جو ہے ناممکم ہو چکا اس دور کے اندر میں آپ لوگوں کو ڈڑا نہیں ہی رہا لیکن میں آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس کے چنگل سے نکلنا بہت مشکل ہو چکا ہے تو بیل گائز اے آئی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے آج سکل تو ایسی ایپس بھی آئی ہیں جو آپ کے فیس کو ریکنگائز کر کے آپ پہ فیلٹر لگا کے کبھی آپ کو کتا بنا دیتے ہیں کبھی آپ کو بلا بنا دیتے ہیں یا کبھی آپ کو کچھ بنا دیتے ہیں آپ سمجھتا گئے ہونے میں کونسی ایپ کی بات کر رہا ہوں تو یہ اے آئی آپ کے فیس کو ریکنگائز کرتی ہے آپ کے فیس کے لپس آپ کی لپس ہو گئے آپ کی ایرز ہو گئی آئیز ہو گئی نوز ہو گئے ان کو ریکنگائز کر کے ٹریس کر لیتی ہیں اور اس کے اکورنگ آپ کو وہ فیلٹرز دکھاتی ہے اب ضروری نہیں ہے کہ فیلٹرز ہی ہوں آپ کو فیس لوگ دیکھ لیں فیس لوگ بھی اسی طرح ہے کہ آپ کا فیس اسے ریکنگائز ہوگا وہ اے آئی ٹیکنالوجی اسے پہچانے کی رپھی تھی جو ہے ڈور یا کوئی بھی چیز یا آپ اپنا فون کے لئے فوری سکری انلوک ہو گیا کوئی اور دوسرا آ جائے گا تو وہ سکرین انلوک نہیں ہوگی یہ بھی سارا اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعہ ہی ہو رہا ہے ابھی آپ لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہوگے کہ بے شک ہمیں اے آئی ہمیں پورا ٹریک ہی کر لے پورا ٹریس ہی ہمیں کر لے تو ہمیں اسے کیا خطرہ ہوگا آپ لوگ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں ابھی ہمیں اسے کچھ خطرہ نہیں ہے ابھی آپ مانو تو جو ٹیکنالوجی بن رہی ہیں جو ربورٹس بن رہے ہیں وہ ایک دم بیگنر لیولز پہ ہیں یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی بی بی سٹپس لے رہے ہیں ابھی یہ اندرسٹری جو ہے چھوٹ چھوٹ اٹھ کارنم لے رہی بی 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 سٹپس لے رہی ہیں ابھی آگے جا کے گروہ ہوگی یہ بہت بہت اوپر جائے گی بہت ایڈوانس لیولز سے جانا ہے ابھی یہ بیگنر لیولز کے رپورٹ بن رہے ہیں جو بھی بن رہے ہیں اب لوگ آپ سوچتے ہوگے کہ اگر یہ ایڈوانس لیول پہ بھی چلی جائے تو اس سے ہمیں کیا خطرہ ہے یہ ہمیں کیا کہے گی تو یار اس کا جواب بالکل ایک دم جو ہے ایزی ہے ہم نے انہیں بناتے ہوئے ایک بہت ہی موسٹ اپورٹن چیز انہیں دے دی ہے آج کے دور کے اندر جو ہم سپنی نیٹ بن چکے ہیں اور وہ ہے انٹرنیٹ اب انٹرنیٹ پہ ہر چیز جو ہے اویلیبل ہے جیسے ہماری انفرمیشن تک وہاں پہ آپ کو مل جائے گی آپ جو اپس بومائل کے انہیں استعمال کر رہے ہیں یا آپ کی انفرمیشن جو ہے ان کے پاس ہوتی ہے یہ انفرمیشن آپ کی جو ہے اگر آپ کو ڈارک ویب کا نہیں پتا ویسے تو ڈارک ویب پہ ایک اور سیریز آئے گی میری انشاءاللہ اس پر وقت چل رہا ہے تو اگر آپ کو ڈارک ویب کا پتا ہے تو پھر اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی انسان کا ڈیٹا نکلا سکتے ہیں اور جب آپ ریپورٹس کو بناتے ہوئے یہ ایک انٹرنیٹ کی فیسیلیٹی انہیں دے دیتے ہیں تو پھر تو ہے وہ ہم پر حاوی ہو ہی سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہمارا ڈیٹا ہوگا ہمارا سب کچھ پتا ہوگا کہ ہم کیا کرنے کیا نہیں کر رہے تو وہ حاوی پر ہو ہی سکتے ہیں تو ابھی جو ریپورٹس بن رہی ہیں ان کے اندر لرننگ پروپٹیز جالی جا رہی ہیں اور لرننگ پروپٹیز کے ذریعے انہیں انٹرنیٹ بھی ان کے اندر انکلیٹ کیا جا رہا ہے اب انٹرنیٹ پر لاکھوں چیزیں ہیں لاکھوں کیا کروڑوں سے بھی زیادہ چیزیں ہوں گی آپ اس پر کیا یہ چیز سرچ کر سکتے ہو اور یہی چیز اگر آپ سوچو کہ ریپورٹس کو آپ لوگ دے رہے ہو تو یعنی ان کی جو چپ سیٹس ہیں وہ ہم سے کئی گناہ فاسٹ ہیں ہنڈرٹو تھازون ٹائم جو ہم سے وہ فاسٹ ہیں اب جو چیز آپ نے ایک منٹ میں سرچ کرنی ہے وہ اس نے میلی سیکنڈ میں سرچ کر لینی ہے اور اس کے پاس سارا چیز کھل گے آیا جانی ہے پھر خطرہ تو ہمیں ہے تو یعنی اگر آنا تھوڑا سوچیں یہ ریپورٹس ہیں اگر آپ بالفرص کریں ان کی ایک کمیونٹی بن گیا جیسے ہم انسان ہوگی ہماری انسان ہوگی کمیونٹی ہے اگر ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے پر کوئی راج کریں یا ہمیں کوئی کنٹرول کریں ایسی اگر ریپورٹس بھی میں کہا میں مات تو یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کا کوئی سرپیرم نہیں ہے لیکن اب اب جس امیجن کریں اگر یہ ریپورٹس بھی یہ سمجھیں کہ بھائی کہ انسان ہمارے پر یعنی انسانوں کا ہماری ضرورت ہے ہمیں انسانوں کی ضرورت نہیں ہے جس دن انہیں یہ پتہ لگ گیا یا یہ ان کے سوٹوئر کے اندر یہ چیز آگئی جیسے ہم آرٹیفیشل انٹریلیجنس دے ہیں کہ وہ خود کریں اور میں بھی یہ پوسیبل ہے کہ ان فیچر انہیں یہ سمجھ آجیں کہ انسانوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں انسانوں کی ضرورت نہیں ہے انسانوں کو ہماری ضرورت ہے تو ہو سکتا ہے وہ اپنی ایک الہذا فوج کو کائن کر لیں اور ہم پر ہاوی ہونے کی کوششی کریں ہم پر ہم پر اٹیک کر دیں تو اگر ایسا ہوا اگر ایسا ہوا کے اے اے ہی ہم پر ہاوی ہوگی تو آج کل ہم جو بھی چیزیں کم سے کم چیز بھی اے اے ٹکنلوجی لازمی ہی آج کل کے دور کے اندر واجیز اب سمارٹ واجیز ہیں اے اپل واجیز ہیں اس کے اندر اے 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 سوفویر پری ایسٹال ہوتا ہے آپ کا فون استعمال کریں اس کے اندر پری ایسٹال ہوتا ہے اے 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 اور اگر یہ جو ریبورٹس ہیں ہم پر ہاوی ہوئے تو یہ ساری اے اے ٹکنلوجی کو یوز کریں گے اور یہ کبھی بھی کسی بھی چیز کو جائنا یعنی اب جیسے میں موبائل فون یوز کر رہا ہوں اگر انہیں مجھ سے مجھے انہیں مارنا ہے تو وہ اے 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 کو یعنی میرے موبائل کو بلاسٹ کروا جائے گا اور میں وہاں پہ کھاتا مجھا کیونکہ اس کے اندر اے 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 اسٹال ہے وہ جو چاہے اے 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 سے کر سکتے ہیں اے 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 ایزمپل دوں گا اپنے ہولی ووڈ کے اندر اے 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 ایج افرٹرون دیکھی ہوگی مارویز کی اس کے اندر رپورٹس آ جاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے بولی ووڈ کی پیان ہے تو وہاں پہ اپنے رپورٹ دیکھی ہوگی رپورٹ اے رپورٹ 2.0 اس کے اندر سب کچھ یہی کنسپٹ ہے جہاں تک ہوسکتا ہے وہ ہم پر ہاوی ہوگے ہوسکتا ہے ہمیں وہ مار دیں ہمیں جو ہمیں ہمیں اٹھا کے اپنے ساتھ لے جائیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم پہ راج کرنا شکل کرتے ہیں یا ہم پہ سو پسیبلیٹیز ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو پھر جب اگر یہ ہوا تو ہمیں یہ پرانٹ چھوڑ کے جانا پڑے گا اور جو انسان یہاں پڑھ جائیں گے ہیں تو یہ ان کے مار دیں گے یا ان پر حکومت کرنے لگ جائیں گے ان پر قابل ہو جائیں گے اور اگر ہمیں یہ پرانٹ چھوڑ کے جانا پڑا تو جو ہمارے سپیسٹریپ سے ہیں یا جو کچھ بھی ہیں اس کے اندر بھی پریفیر اس کے اندر بھی جو ہے یہ سورٹووئر ہیں اور اگر ان سورٹووئر کو انٹرنیٹ کی زرہ سی بھی اس تک پرچھائی پہنچ گئی تو وہ ہمیں کسی اور پرانٹ پر لے جانے کی وجہائے موت کے موں میں لے جائیں گے سیدھا اسی جت کے بارے میں سٹیفن ہمیں گون کر کے کہے تھے کہ اپنے سے زیادہ انٹیلیجنس چیز کو ہی نہ بناو اور ایک طرح کا ٹھیک تھا کہ آپ سے اگر کوئی انٹیلیجنس چیز ہوگی تو وہ آپ پر قبضہ کرنے کی کوشی کرے گی اب اس کی میں آپ کو ایک common example دیتا ہوں اب ایک امیر آدمی ہے اور ایک جو ہے غریب ہے صحیح ہے اب غریب جب غریب ہے اس کے طرح دین بدلے وہ امیر ہو گیا وہ امیر اتنا ہو گیا کہ جو دوسرا امیر تھا اس سے بھی زیادہ ہو گیا امیر تو اب وہ یہ چاہے گا کہ میں جو امیر ہے اس پر حکومت کروں اس کو میں کنٹرول کروں اس کی اپنے common example سب سے common example آپ کو دے رہا ہوں اب اس وقت جو ہے super power وہ دو نیشنز ہیں چائنا اور امریکہ پہلا تو صرف ایک ہی تھا امریکہ چائنا بھی آکے بڑھ رہا ہے super nation آپ چلو امریکہ کی بھی لے لو امریکہ پورے ورلڈ کو کنٹرول کرتا ہے پورے ورلڈ کی کرنسی کو کنٹرول کرتا ہے امریکہ اب دیکھو ہم ہمارے ملک میں پیسہ نہیں ہیں لیکن ان کے وہاں پہ ہے صحیح ہے وہ ہمیں پیسے دے کہ ہمیں کنٹرول کرتے ہیں یعنی وہ امیر ہیں ہم غریب ہیں ہمیں وہ کنٹرول کرتے ہیں جو چاہے وہ کر سکتے ہیں اسی طرح کومیل اسی طرح یہ جو ہے ربورٹس جب ہم سے زیادہ intelligent ہو جائے گے تو وہ ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ ہسٹی فن نہیں چاہ رہے تھے تو میں لیہر آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی نیکس ویڈیو کے اندر ہم نیٹیگ موڈیفائید ہی یومنس پہ بات کریں گے ان سے ہمیں کیا خطر ہے اور سٹی فن کا ان کے بارے میں کیا کہنا تھا تو ملتے ہیں یار پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں جنرم کو سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں